موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ یہ ویڈیو اگر دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اس ٹائٹل کو بڑا انوکہ پایا ہو جیہاں دنیا کا واحد مندر جس میں پوجہ کے لیے جانے والے پہلے ایک مسجد کا تواف کرتے ہیں آپ میں سے وہ لوگ جن کا تعلق ساؤتھ انڈیا میں سپیشلی کیرلا سے ہے وہ تو اس سے واقف ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں کہ بھارتی ریاست کیرلا میں واقع سبرمیلہ مندر میں ہر سال کالی لنگی پہنے ہزاروں کی تعداد میں یاتری ان کے ہندووں کے بھگوان ہے ایپا اس کے نام کی مالا جبتے یاترہ پر جاتے ہیں لیکن اسی یاترہ کا ایک اہم جز مندر کے راستے میں واقعے ایک مسجد کا تواف ہے جس کے بغیر یہ یاترہ پوری نہیں ہوتی سبرمالا مندر پچھلے کئی ماہ سے مقامی اور بین الاقوامی میڈیا کی خبروں کو موضوع آئے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے اس مندر میں دس سال سے کم عمر کے بچے اور ساٹھ سال سے زیادہ عمر کی عورتوں کی یہ جو پابندی تھی کہ صرف یہی یاترہ پر آ سکتے ہیں اور دس سال سے ساٹھ سال کی عمر کی عورتیں یاترہ پر نہیں آ سکتی تو سپریم کورٹ نے اس پابندی کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور اسے ہر عمر کی عورتوں کے لیے کھولنے کا حکم دیا مندر تک پہنچنے کے طویل اور صبر آزمہ سفر کے دوران ہندووں کے بھگوان ایپا کے عقیدت مند کم سے کم خوراک استعمال کرتے ہیں اور جنسی تعلقات سے بھی بلکل مکمل پرحص کرتے ہیں سبرمالا مندر سے ساٹھ میل دور ایک چھوٹا سا قضبہ ہے جس میں عقیدت مندوں کے لیے قیام کرنا یاترہ کا لازمی حصہ ہے اس قضبے میں ایک مسجد ہے جس کا نام واورہ ہے عقیدت مند اس مسجد میں بڑی عقیدت اور احترام سے داخل ہوتے ہیں اس مسجد کا تواف کرنے کے بعد یہ یاتری اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں یہ یاتری مسجد میں اپنی رسومات ادا کرتے ہیں اور اس دوران اگر مسجد میں نماز ادا کی جارہی ہو تو یہ اس میں کوئی خلل نہیں ڈالتے بلکہ ویٹ کرتے ہیں اس مسجد کے گرد تواف کی روایت گزشتہ پانچ سو سال سے جاری ہے یاترہ کے جلوز میں ہاتھی بھی شامل ہوتے ہیں جنہیں مذہبی عقیدت کے ساتھ سجایا گیا ہوتا ہے وہ مسجد کے دروازے تک جاتے ہیں جس کے بعد انہیں قریب ہی واقعے دو مندروں میں باندیا جاتا ہے مسجد کی کمیٹی سبرمالہ مندر سے اس رشتے کو بہت اہمیت دیتی ہے اور اس تہوار کو مقامی طور پر چندن کم کم کے نام سے جانا جاتا ہے سنوں کے سفر کے دوران یاتری اکثر و بیشتر مقامی مسلمانوں کے گھروں میں ٹھہرتے بھی ہیں قیام بھی کرتے ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ معاملہ شروع کیسے ہوا اس کے اوپر پھر بہت ساری کہانیاں ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا بات سچ ہے بارال ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر کوئی صوفی بزرگ تھے جن کا یہ ہندووں کے جو بھگوان ہیں جن کی یہ پرستش کے لیے یا ان کو سمان دینے کے لیے ویٹیور ریزن سے وہ آن جاتے ہیں تو ان دونوں کا آپس میں بڑا اچھا ریلیشنشپ تھا ایپا جو ان کے جن کی پوجہ کیلئے جاتے ہیں ان میں اور صوفی بزرگ میں بڑا ایک اچھا ریلیشنشپ تھا بعض کہتے ہیں کہ ایپا کی ایک بحری قذاق پائرٹ سے جنگ چلتی رہتی تھی اور اس میں ان بزرگ نے بڑی مدد کی تھی ان کی اور اس کی ایک نشانی وہ تلوار ہے جو مسجد میں موجود ہے بہرحال یہ بات پورے علاقے میں اس قدر پھیل گئی کہ ان کی مسجد میں قیام کو ایپا کی یاتریوں کے لیے پھر لازم قرار دے دیا گیا ایک اور روایت کے مطابق بحیرہ عرب کے راستے اس علاقے میں بہت سے صوفی بزرگ اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے آتے رہے ہیں اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مسجد میں ایک تلوار بھی ہے اس تلوار کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ سب جنگو تھے مگر اس بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں کہ وہ سلمان ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے بھگوان ایپا جو ہے ان کے ساتھ ان کے اچھے ریلیشنشپ تھے بہرحال یہ مندر جو ہے یہ بارویں صدی اسوی میں پندل سلاتین کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا ایک اپنی ذات میں بڑا انوخا سی ریلیشنشپ ہے کہ مندر جانے والے پہلے مسجد کا تواف کرتے ہیں اور مسجد کا تواف کرنا ان کے اس تمام پروسس کا حصہ ہے اور اکثر تو اس میں کالی لنگی پہنتے ہیں اور کچھ لوگ براؤن بھی پہنتے ہیں لیکن زیادہ تر کالی ہی کا رواج دیکھا گیا ہے تو اینی وی ایک انوخی خبر ہے اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ خبر جو ہے وہ انوخی لگی یا آپ اس سے پہلے سے واقف تھے بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں